اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیورٹ رائٹر تیشا گوھر کے کلم سے لکھے گئے خوبصورت نوول خطائے محبت کی قسط نمبر بیس کے ساتھ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اب آتے ہیں نوول کی قسط نمبر بیس کی جانب وہ دہری پریشانی میں پھز گیا تھا میرال نے اسے فون کر کے بھلایا تھا اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ فون پر بہت گھبرا رہی تھی دوسری جانب وہ گھر پر مزگان کو بخار میں چھوڑ کر آیا تھا وہ پہلے سے بہتر تھی مگر ابھی بھی ہلکا سا بخار تو تھا ہی آفس کا کچھ کام اس نے گھر پہ ہی نمٹانے کا سوچا تھا لیکن اب اسے میرال کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑا تھا یاور بہت تیز ڈرائیو کر کے ہسپتال پہنچا تھا وہ اسے لابی میں نظر آئی تو یاور نے اس کے جانب قدم بڑھا دیئے اسے آتا دیکھ کر وہ دوڑ کر آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی اسے اس طرح روتے ہوئے یاور نے پہلی بار دیکھا تھا کیا ہوا میرال سب ٹھیک ہے وہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا شاید اس کے دوست کو کچھ زیادہ ہی چوٹ آئی تھی وہ روتے روتے اس کی گلے سے الگ ہوئی لیکن بازو اب بھی یاور کے گلے کی گرد تھے وہ ارتضاء یاور اسے بہت زیادہ اتنا سارا خون میرال بہت زیادہ خواب سدا تھی اور وہ رو رہی تھی جب سے یاور نے مزگان کو روتے دیکھا تھا وہ ہر لڑکی کے آنسوں سے پگھلنے لگا تھا اس سے پہلے اسے لڑکیوں کا رونا دھونا ڈراما ہی لگتا تھا میرال سے وہ اس لیے بھی زیادہ ہمدردی رکھتا تھا کہ اس نے اسے مانگنے توڑ کر اسے ہرٹ کیا تھا بے شک وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس کی کزن بھی تھی اور دوست بھی اور مزگان کے جانے کے بعد اس نے یاور کا بہت خیال رکھا تھا کچھ نہیں ہوگا اسے شھ بس وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کا سر تھپک کر اسے تسلی دینے لگا تقریباً ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ سرجری ہو چکی ہے لیکن اسے ہوش نہیں آیا میرال بہت ٹینس تھی اس کے دو تین دوست اور بھی آ گئے تھے لیکن وہ یاور کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اس کا بازو پکڑ کے اور اس کے کندے پر سر رکھ کر کافی دیر بعد جب میرال کچھ بہتر ہوئی تو یاور کو مزگان کا بھی خیال آیا اس نے جیب سے فون نکالا تاکہ گھر فون کر کے خیریت پوچھ لے میرال نے گنکھیوں سے اسے نمبر سکرال کرتے ہوئے دیکھا تھا یقیناً وہ گھر ہی کال کرنے والا تھا اس نے فوراً اس کا فون اپنے ہاتھ میں لیا وہ میں نے ممی کو تو بتایا ہی نہیں میں انہیں کال کر کے آتی ہوں اس سے پہلے کہ یاور کچھ کہتا وہ اس کا فون لے کر لابی سے باہر چلی گئی وہ دکھ میں تھی ورنہ یاور کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا تھوڑی دیر بعد میرال مو بناتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ایک ہاتھ اس کے آکے کیا سوری یہ میرے ہاتھ سے سلیپ ہو کر پانی میں گر گیا اس نے بہت ہی منمنا کر کہا کوئی اور وقت ہوتا تو یاور کو شدید غصہ آ جاتا لیکن وہ میرال کی حالت اور دکھ کے پیش نظر اسے نظرانداز کر گیا کوئی بات نہیں وہ پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے بازوں میں اپنا بازو ڈال کر سر اس کے کندے پر ٹکا دیا مجھے بس اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کسی کال کروں بس تمہارا ایک خیال آیا تو تمہیں بلا لیا نہیں مزگان کو بخار تھا بس میں نے آف ہی لیا تھا آج اس نے میرال سے کہا پھر اسے کوئی خیال آیا تمہارا فون کہاں ہے میرال نے اس کے کندے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہ جب ارتضا مجھ سے ملنے آ رہا تھا تو بس اس نے روڈ کی دوسری چانے اپنی کار پاک کی اور گاڑی سے نکل کر میری طرف آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں بس اس وقت ٹینشن میں شاید کہیں گر گیا اس نے ٹوٹی بھوٹی سے کہانی سنائی گیاور نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا وہ شوق میں تھی شاید اس نے اس سے مزید سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھا رات کو مزگان کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سونے ہی پایا تھا تو اب شدید قسم کی نیند آنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ جھونکے لیتا ہوا وہیں سو گیا کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھولی تھی میرال اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اس کے کندے سے سر ٹکائے سو رہی تھی اس نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندے سے ہٹایا تو وہ کچھی نیند سے چاکی کہاں جا رہے ہو اسے اٹھتا دیکھ کر میرال نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا میرا خیال ہے اب مجھے گھر جانا چاہے گے مزگان میرا ویٹ کر رہی ہوگی یابر نے دوسرے ہاتھ پہ بندی گھڑی دیکھ کر کہا میرال کو اندر ہی اندر جلن ہوئی آج رات یہیں رکھ جاؤ میں اکیلی ہوں میرال کی ڈیمانڈ پر وہ تھوڑا الجن کا شکار ہوا تمہارے باقی دوست کہاں ہیں یابر نے اس کی بات پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا وہ واپس چلے گئے تم یہیں تھے تو میں نے انہیں واپس بھیج دیا وہ اس کی بات پر الجن اور حیرت کا شکار ہوا کیسے دوست تھے ایک دوست اس قدر بری حالت میں تھا اور وہ واپس بھی چلے گئے اس کی فیملی کہاں ہے انہیں انفارم نہیں کیا ابھی تک پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پوچھا تھا میرال گڑ بڑ آ گئی وہ ہاں مجھے خیال نہیں رہا وہ یہاں ہے نہیں آج کل ویسے بھی ایبرارڈ ہیں ارتضاء کی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو میں انہیں انفارم کر دوں گی ورنہ اس کی پیرنٹس بہت پریشان ہو جائیں گے یابر غور سے اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی کھوچتی نظروں سے کچھ پریشان سی ہو گئی میرا خیال ہے تمہیں انہیں بتا دینا چاہیے اس کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے خدا نہ خاص تھا کچھ ہو گیا تو کم از کم وہ اس کے پاس تو ہو یابر نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تو وہ ایک دم سے رونے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو وہ مجھے پروپوز کرنے والا تھا اگر اسے کچھ ہوا تو وہ اس طرح روئی کہ یابر کو اپنے لفظوں پر افسوس ہوا ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا وہ اس کے پاس بیٹ گیا رہا تھا لیکن میرال کے خیال سے وہ وہی رکا رہا راکٹرز نے بتایا کہ اب ارتصح کی حالت خطرے سے باہر ہے تو وہ میرال کو تسلیح دے کر گھر جانے لگا اب وہ خطرے سے باہر ہے اس کی چوٹوں کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا تم اس کے پاس ہی ہو نا مجھے اب چلنا چاہیے مزگان بیٹ کر رہی ہوگی میرال کو اس کا مزگان کے لیے فکر مند ہونا بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا لیکن وہ پھر بھی ہلکا سا مسکرائی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ and thanks for coming anytime for you وہ مسکرا کر اسے تسلیح دے کر سلا گیا اس کا فون گیلا ہو کر خراب ہو چکا تھا اب اسے سب سے پہلے نیا فون خریدنا تھا وہ گھر واپس آیا تو مزگان سو رہی تھی رات کا ایک بج رہا تھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولے اور بیٹ تک آیا پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا اس کا ماتھا اب گرم نہ تھا لیکن شاید وہ دوا کے زیرے سے سو رہی تھی یاور نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے بیڈروم کا دروازہ بند کر کے سٹڈی روم میں آ گیا وہ ہسپتال میں کافی نین لے چکا تھا اس لئے اس وقت سو نہیں سکتا تھا مزگان کی خاطر اس نے جو کام گھر پہ کرنے کا سوچا تھا وہ میرال کی وجہ سے نہیں کر پایا تھا وہاں بیٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ پہ آفیس کے کچھ کام نبٹا لیے تھے صبح تک وہ کام کرتا رہا اور مزگان کے جاگنے سے پہلے ناشتہ کر کے آفیس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اس کا ارادہ تھا کہ مزگان سے مل کر ہی آفیس جائے لیکن آفیس سے گھر کے نمبر پر کال آ گئی تھی کہ کل سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے وہ اس کے فون پر ٹرائے کر رہے تھے لیکن فون ہی بند تھا ایک کلائنٹ نے کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کروانی دیں اور وہ یاور سے ملنے کی ضد کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اب کیا مسئلہ درپیش آ رہا تھا اسے صبح صبح جلدی میں نکلنا پڑا سب سے پہلے اس نے اپنے لیے ایک فون کا آرڈر دے دیا تھا کیونکہ فون کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا دو گھنٹے کے ایمرجنسی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے کلائنٹ کو موجودہ کانٹریکٹ پر ہی مطمئن کر دیا تھا سارا دن وہ گھنچکر بنا رہا بار خیال آنے کی باوجود بھی وہ اس سے بات نہیں کر سکا تھا رات کو تھا کھار کر وہ گھر پہنچا تھا اس نے کوٹ اپنے بازو بے ڈالا ہوا تھا اور چلتے چلتے وہ سیدھا بیڈروم میں داخل ہوا مزگان سوپے پر بیٹھی سکرین پر کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی وہ آہستہ سے اس کے پاس آ گیا کیسے طبیعت ہے پوچھتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ ایک طرف کو رکھا اور اس کے پاس بہتر ہوں لیکن آپ کو اگر یوں غائب ہی ہونا تھا تو بتا دے تو دیتے کل سے آپ گھر نہیں آئے وہ اس سے شکوا کر رہی تھی لیکن انداز بلکل بھی شکایتی نہیں تھا ہاں بس وہ کام میں اتنا بزی ہو گیا تھا لیکن رات کو میں آیا تھا تو تم سو رہی تھی اس میں میں نے ڈسٹرب نہیں کیا وہ صفائی دینے لگا جانے کیوں اسے لگا کہ وہ ناراض ہوئی ہے مزگان نے ہلکا سا سر ہلایا اور دوبارہ سے سکرین کی طرف متوجہ ہو گئی تم ناراض ہو گیا اپنا خدشہ دور کرنے کے لیے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا نہیں وہ نارمل سی انداز میں بولی تو جاور کو کچھ تسلی ہوئی کم از کم وہ اس سے ناراض تو نہیں تھی تم نے ڈینر کیا وہ چینج کرنے کے لیے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا نہیں ابھی نہیں کیا اچھا میں چینج کروں پھر ایک ساتھ کریں گی اوکی مزگان نے سکرین سے نظریں ہٹا کر اسے مسکر آ کر دیکھا اس نے مزگان کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوما پھر ایک نظر مسکر آ کر اس پر ڈالتے ہوئے نہانے چلا گیا مزگان کی دل میں ایک نیا سا احساس اُبھرنے لگا وہ اس کا واقع بہت خیال رکھ رہا تھا بے شک اس سے انچانے میں ایک غلطی ہوئی تھی لیکن جتنی محبت وہ مزگان سے کرتا تھا اس کی غلطی معاف کی جا سکتی تھی ایک دن پہلے جو اس نے مزگان سے اپنے دل کی باتیں شیئر کی تھی مزگان کے دل نے اسے معاف کرنے کی ضد کی تھی وہ اس سے غصہ تھی میرال کی وجہ سے اور شاید اسے لگتا تھا کہ وہ اب بھی اس سے بدلہ لے رہا ہوگا لیکن اب اس کا غصہ اتر چکا تھا یاور کی باروحہ کوششوں کے باوجود کے بعد اس نے یاور کو دل سے معاف کر دیا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی جیسے یاور سے محبت اس کے اختیار میں نہیں تھی وہ نفرت بھی کرتی تھی تب ہی محبت اس کی نفرت پہ غالب آگئی تھی اس کا اپنا دل ہی اس کے قابو میں نہیں تھا یاور نہا کر آ چکا تھا مزگان نے سکرین آف کر دی اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر آ گئی دائننگ ٹیبر پر کھانا لگ چکا تھا اور خوشبو سے اس کی بھوک بڑھنے لگی تھی یاور اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا مزگان کے لئے اس نے پرہیزی کھانا بنوایا تھا ساتھ میں فروڈ سیلیڈ بھی تھا اس نے اپنی پلیٹ مزگان کے آگے کھسکائی تم ڈال کر دو مزگان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا وہ سنجیدہ تھا لیکن اس کے آنکھیں مسکرا رہی تھی اس نے آہستہ سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا پھر اپنی پلیٹ میں ڈالا جب سے وہ اس کے گھر میں آئی تھی اس نے پہلی مرتبہ اپنے لئے خوشی سے اور اپنی مرضی سے اپنے لئے کھانا نکالا تھا پہلانی والا موں میں ڈالتے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پرہیزی کھانا تھا اس نے حیرت سے یاور کی جانب دیکھا وہ بھی یہی کھا رہا تھا آپ پیئے کیسے کھا رہے ہیں یہ تو میری لئے ہے اس کا اشارہ اپنے بخار کی طرف تھا کیونکہ پرہیزی کھانا تھا اس لئے پھیکا تھا وہ اس کی بات سن کر مسکر آیا تم بھی تو میری ہی ہو اس کی بات پر مزگان نے جھیم کر اسے دیکھا میرا مطلب تھا کہ میں تو بیمار ہوں اس لئے آپ تو ٹھیک سے کھائیں یہ چکر اور مشرومز کا سوپ ہے اور اس کا یہی ذائقہ ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی سے سیزننگ کر سکتے ہیں مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے سیزننگ نہیں کی اس نے کھاتے کھاتے اسے بتایا مزگان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا سوپ ختم کر کے یاور نے فروڈ سیلڈ پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ایک طرف کو لے جانے لگا وہ اسے لے کر سوونگ پول کی طرف آیا تھا ایمان کو یہ پول اور ان کا لون بہت اچھا لگتا تھا مزگان ایمان کے کہنے پر ایک دو بار اس طرف آئی تھی لیکن اس طرح رات کو اس کا ویو اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا لون میں سفید رنگ کی خوبصورت لائٹ سیل رہی تھی اور اس کے اکس میں پول کا پانی بہت خوبصورت لگ رہا تھا کچھ بل پول کے اندر بھی لگے تھے جو رات کے وقت پول کو مزید خوبصورت بناتے تھے پول کے باہر ایک طرف کو پول والی آرامدے کرسیاں تھی اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا گول میز تھا یاور نے ایک ہاتھ میں فروڈ سیلڈ کے پلیٹ پکڑے رکھی اور دوسرے ہاتھ سے مزگان کا ہاتھ پکڑ کر پول کے کنارے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا مزگان بھی اس کے برابر بیٹھی تھی کتنے عرصے بعد وہ یہاں بیٹھا تھا اکثر اوقات وہ ذہن کو ریلیکس کرنے کے لئے سویمنگ بھی کرتا تھا لیکن آج وہ مزگان کے ساتھ اس کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا نہ چانے کیوں آج یہ پول اور لون اسے اپنے گھر کا نہیں بلکہ کسی بیچ سائٹ کا حصہ لگ رہا تھا ہر چیز میں خاص قسم کا فسو تاریح ہو رہا تھا کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر فروٹ سیلٹ کھاتا رہا ساتھ میں ایک ایک چمچ پر اس کے موہے بھی ڈالتا رہا مزگان اس وقت اور لمحے کی خوبصورتی محسوس کر رہی تھی پول کے لہراتے پانی میں اسے روشنیوں کا رکس بہت اچھا اور خوشکوار لگ رہا تھا سیلٹ ختم ہو گیا تو ہیاور پلیٹ ہاتھ میں ہی پکڑ کر بیٹھا رہا جیسے وہ اس کے پاس سے ہلنا نہیں چاہتا تھا وہ پانی میں اپنا اور مزگان کا عقص دیکھ رہا تھا ایک سکون اور اتمنان سا تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا کتنی بار اس نے یہ منظر اپنے خیالوں میں دیکھا تھا اور ہر بار اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے لیکن آج وہ مسکرا رہا تھا خاموشی نے جو ہر جگہ ایک جادو سابان دیا تھا وہ اسے بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا مسکراتے مسکراتے پانی میں وہ اس کا عقص دیکھ رہا تھا مزگان اس بات سے انجان اسے ترچی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کا عقص پانی میں دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا اسے بہت مزہ آ رہا تھا آپ کو سویمنگ آتی ہے مزگان کے آواز کانوں میں پڑی تو اس نے پانی سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا مزگان اس کے مسکراہت میں کھو گئی وہ بڑے پرسرار انداز میں مسکرا رہا تھا اس کے مسکراہت تھی ہی اتنی دل محلینے والی وہ چاہ کر بھی اس کے ہونٹوں سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی ہاں تمہیں نہیں آتی وہ اس کے نظروں کی بے خودی محسوس کر چکا تھا نہیں مزگان کی نظریں اس کے آنکھوں سے ملی تو ان میں اپنی چوری پکڑے جانے کا پیغام ساف نظر آ رہا تھا اس نے ایک دم سے خبرہ کر چہرہ سامنے کو موڑا میں سکھا سکتا ہوں یاور نے اس کے خبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا پہلے اس نے خالی پلیٹ پیچھے موجود میز پر رکھی اور پھر مزگان کی قریب کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا مزگان وہیں بیٹھی ہوئی تھی اس نے سر انچا کر کے یاور کو دیکھا اس نے ایک دم اپنی شرٹ اتاری اور پانی میں گود گیا چند چھینٹے مزگان پہ آ کر گرے یاور نے دو تن غوتے لگایا اور تیرتا ہوا اس کے قریب آیا وہ پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی یاور نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بڑی خاص اور گہری نظروں سے اسے دیکھا اس سے پہلے کہ مزگان اس کا ارادہ جان پاتی اس نے مزگان کو اپنے ساتھی پانی میں کھینچ لیا آہ مجھے تینڈا نہیں آتا وہ خوافزدہ سی ہو کر ایک دم چینکی تھی اس نے ڈوبنے کے ڈر سے اپنے بازو بے اختیار اس کی گردن کے گٹ باندھ دی لئے تھے یاور نے اسے کمر سے تھام رکھا تھا کوئی بات نہیں میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا وہ اسے اپنے حسار میں لے کر اپنے ہونٹ اس کی کان کی قریب کر کے بولا تھا لفظ تو سادہ تھی مگر لہجہ اور انداز بہت گہرا تھا مزگان نے نظریں چکا لی اس کے شرما جانے پر وہ پھر سے مسکر آیا چلو آج تمہارا پہلا سویمنگ لیسن ہو جائے نہیں یاور نے جیسے ہی کہا فوراں سا ہلکا سچی کی یاور نے بے ساختہ امرتی حسی چھپانے کے لیے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اتنا آسان تو ہے اس نے آہستہ سے مزگان کا بازو اپنی گردن سے ہٹایا اور اسے کمر سے پکڑا پہلے وہ تھوڑا سا ڈری مگر آہستہ آہستہ ریلیکس ہو گئی کچھ دیر وہ اسے تیرنا سکھاتا رہا جیسے جیسے وہ سنبھلتی گئی اس کی مسکرہت میں اضافہ ہوتا گیا یاور کو اس کا معصومانہ انداز میں خوش ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ تھکنے لگی تو کنارے کی طرف پڑ گئی یاور نے اسے اپنے بازووں میں اٹھایا اور پول سے باہر آ گیا مزگان کی نظر پھر سے اس کے بھیگے سینے پر پڑی تو شرم سے سرخ ہونے لگی اس نے مزگان کو نیچے اتارا میں دو منٹ میں آتا ہوں تم یہی رہنا وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی شیشے والے پچھلے دروازے سے ہی اندر گیا تھا پھر دو منٹ میں ہی واپس آیا اور ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا اور تولیا اور باتروب اسے تھمایا مزگان اندر جانے لگی تو اس نے اسے بازو سے پکڑا کہاں جا رہی ہو چینج کرنے اس نے باتروب والا ہاتھ لہر آیا یاور نے اس کے ہاتھ سے باتروب اور تولیا لیا اور پہلے تولیا سے اسے خوش کیا اور پھر اس کی کپڑوں کے اوپر ہی باتروب پہنا دیا یہاں بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے اس نے اسے واپس اسی جگہ بٹھا دیا جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے اور خود پھر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی تھوڑی دیر تک وہ سویمنگ کرتا رہا کچھ دیر سویمنگ کر کے وہ اپنی تھکاوت اتار چکا تھا اور پھر ریلیکس ہو کر پول سے باہر نکل آیا پہلے یاور نے جا کر بات لیا اور فریش ہو کر باہر آ گیا پھر اس کے بعد مزگان باتروب میں گھز گئی وہ اسے کچھ کہنے والا تھا مگر وہ شاید بہت جلدی میں تھی وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا جب وہ نہا کر باہر نکلی تو یاور نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا وہ اوپر یاور کی سفید آدھی آسینو والی شرٹ پہنے ہوئی تھی اس کا کھلا سا گھلا بار بار اس کے ایک کندے سے نیچے ڈھلک جاتا تھا اور نیچے اس نے اپنا ہی کھلا سا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جلدی کے چکر میں وہ کپڑے لے جانا بھول گئی تھی اور باتروم کی شیلف میں یہی دھولی ہوئی چیز نے پڑی ملی تھی اسے یاور کو دیکھ کر اسے شرم آنے لگی تھی وہ بار بار شرٹ ہی کرتی کلازٹ روم میں جانے لگی تو یاور نے روک لیا یہ بہت کھلی ہے مجھے اندر کچھ اور تھا نہیں تو وہ اس کے روکنے پر اسے وجہ بتانے لگی کوئی بات نہیں اچھا لگ رہا ہے ایسے بھی یاور نے اسے زبردستی پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور پھر ہیڈ رائر سے اس کے بال سکھائے وہ اس کے سنداز پر شرمانے لگی وہ اندر ہی اندر یاور کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جتنے اس شخص نے ظلم کیے تھے اتنی ہی محبت سے وہ اس کا مدعوہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کچھ دیر بعد وہ کافی کے دو مک لے کر کمرے میں آ گیا سویمنگ کے بعد گرمہ گرم کافی نے اس کا مزہ دوبالہ کر دیا تھا وہ اس کے ساتھ کمبل میں گھز گیا اور ایک کپ اسے تھمائے اور دوسرا خود پکڑ کر کافی کے گھونٹ لینے لگا کل ایمان آ رہی ہے ویکنڈ ہے میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں وہ مزگان کو بتا رہا تھا ایمان کی آمد کا سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی پہلے مزگان کو اس کے کالی جانے اور ہاسٹل میں رہنے پر غصہ آیا تھا لیکن اب وہ مطمئن تھی یاور سے سارے گلے شکوے جو مٹ گئے تھے بشک اس نے زبان سے نہیں کہا تھا مگر اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ وہ یاور کو ماف کر چکی ہے کل تو ویکنڈ ہے تو آپ کو آف نہیں ہوگا مزگان کو یاد آیا کہ اتوار کو تو آفیس بند ہوتا تھا اتوار کو صرف ایمپلائز کو چھٹی ہوتی ہے سی ایو کے کافی کام ہوتے ہیں کل صبح میری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور دوسرے کلائنٹ کے ساتھ سائٹ وزٹ ہے میٹنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن سائٹ وزٹ پہ کافی وقت لگتا ہے اور یہ شہر سے باہر ہے اس لئے آنے جانے کا وقت الگ لگے گا ایمان آ رہی ہے تو تمہیں گھر پہ چھوڑا ہوں ورنہ ساتھ لے جاتا اس نے کافی کا ایک سپ لے کر مزگان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس کے ہاتھوں کی گرمائش مزگان کے دل تک پہنچ رہی تھی مزگان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی کافی ختم کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاموش بھی بیٹھے تھے تو اس میں بھی ایک خاص گفتگو ہو رہی تھی جیسے ان کے دل محبت کی زبان بول رہے تھے یاور نے کافی ختم کر کے دونوں مگ اٹھائے اور کچن میں چھوڑایا وہ جانتا تھا کہ صبح اس کے جاگنے سے پہلے گھر دھل چکے ہوں گے وہ مگ رکھ کر واپس کمرے میں آ گیا مزگان اب بالکل دراز ہو چکی تھی اور وہ بھی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا اس نے ایک بازو مزگان کی کمر کے گیٹ باندھا تو وہ سمٹی ہوئے اس کی پناہوں میں آ گئی گوڈ نائٹ اس نے جلدے سے یاور کے سینے میں مو چھپاتے ہوئے کہا وہ ہلکہ سہسا گوڈ نائٹ وہ مسکرا کر آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتے ہوئے سو گیا جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کے قسط امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ